اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی پاک آل پر ان کے اصحاب پر ناظرین کل جی این این کے ایک پروگرام میں عمران خان نے فریحہ کو انٹرویو دیتے ہوئے بہت سے اعتراضات اٹھائے اور بہت سے انکشافات کیے وہ ایسے انکشافات کہ جس کو عام بندہ اگر جانے تو اس کے ہوش اڑ جائے وہ اعتراضات خصوصی طور پر شہباز گل سے ریلیٹڈ تھے جو شہباز گل پر ایک کیس چل رہا ہے تو شہباز گل کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑی خصوصی قسم کی بات بتائی سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک لائن شہباز گل نے ایسی بولی ہے جو اسے نہیں بولنی چاہیئے تھی وہ اس معاملے میں بڑے کلیر ہے لیکن دوسرے اینڈ پہ وہ شہباز گل کی اس سٹیٹمنٹ کو بلکل بھی یعنی کہ اس کی سٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی نہیں کر رہے لیکن شہباز گل کے ساتھ ضرور کھڑے ہیں وہ کیوں کھڑے ہیں وہ شہباز گل کو اس کا حق دینا چاہتے ہیں کہ وہ عدالت میں جائے اپنی صفائی پیش کرے اور اگر عدالت عالیہ کو عدالت عزمہ کو یہ محسوس ہوتا ہے یہ لگتا ہے کہ یہ بات کسی بھول چوک میں کہہ دی گئی یا وہ جو بھی اپنا بیانیاں دیں گے جو بھی وہ بات بیان کریں گے یا ان کے وہ کا لا بیان کریں گے اس کے اکارڈنگلی جو بھی عدالت عالیہ ان کو سزا دیتی ہے یا جزا دیتی ہے دیفنیٹ سی بات ہے کہ وہ ایک ایسا مقدم ادارہ ہے جس نے سزا اور جزا دینی ہے لیکن خان صاحب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جس بے دردی سے اس کو حریس کر کے پکڑا گیا تھا پھر اس کی ایک ڈیوائس نہیں ملی تھی ڈیوائس بسیکلی ایک موبائل نہیں ملا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ نو اور دس محرم کو سگنلز بند تھے جو میں نے بات کی تھی وہ میں نے ایک لینڈ لائن کے تھرو کی تھی اے آر وائی نیوز چینل سے جس میں وہ انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی دی تھی جس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان پہ وہ بار بار ان پہ ایک جسمانی ریمان لینا چاہی ہے اسلام آباد پولیس تاکہ وہ ان سے ڈیوائس حاصل کر سکیں اور ڈیوائس میں ایسا ویسا تو میرے خیال میں کچھ نہیں ہونا جس وہ ایک ایشو بنا ہوا ہے اور ایک انا بنی ہوا ہے جس کے تحت معاملہ چل رہا ہے کہ جو حکومت ہے وفاق کی جو فاشسٹ حکومت ہے جو ظالم حکومت ہے جس نے ان کی ڈیوائس ریکور کرنے کے لیے وہ جو ان کے ڈرائیور کی اہلیاں تھی ان تک کو گرفتار کر لیا تھا اور انہوں نے دس ماہ کی بچی تک کا بھی خوف نہ کھایا دس ماہ کی بچی کا بھی احساس نہ کیا تو ایک یہ ہے اس کے علاوہ انہوں نے کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بڑے جانے مانے ایک صافی ہیں عارف حمید بھٹی عارف حمید بھٹی بھی کہہ رہے ہیں کہ میری ایک جس جیل میں رکھا گیا ہے جیل پنجاب کے اندر ہے جس جیل کے اندر رکھا گیا ہے ایک بہت تگڑا شخص ہے یعنی کہ اس جیل انتظامیہ کا وہ حصہ ہے لیکن اس کو بھی شہباز گل تک رسائی حاصل نہیں ہے اس نے بارہا کوشش کی لیکن اس کو وہاں نہیں جانے دیا گیا ایک اور بات بتاتا ہوں کہ کل خان صاحب نے کچھ وفود کو کہا تھا کہ آپ لوگوں نے جا کر ملنا ہے وہ وفود پاکستان تحریک انصاف کی باڑی کا حصہ تھے کچھ لوگ سینٹ کے لوگ تھے اور کچھ لوگ جو ممبران قومی اسمبلی تھے سب نے علیدہ علیدہ وفد کی صورت میں جانا تھا یعنی کہ تین مختلف وفود نے ان سے ملاقات کرنی تھی لیکن جب پہلا پانچ رکنی وفد گیا تو ان کو وہاں ملنے نہ دیا گیا یہ ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں بڑی کلیر بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ جبکہ سارے کا سارا کنٹرول اس وقت پنجاب حکومت کے پاس ہے ان کا آئی جی جیل خانہ جات بھی اپنا ہے ان کا جو وزیر جیل خانہ جات ہے وہ بھی اپنا ہے مطلب جتنی بھی پولیس ہے یا جتنے بھی اس سسٹم سے یعنی کہ جیل سے یا پولیس کے سسٹم سے سب کچھ ہے لیکن ایسی کون سی یعنی کہ جو ہستیاں ہیں ایسے کون سی مخلوق ہیں یا ایسے کون سے لوگ ہیں یعنی کہ وفاق کیا اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ ایک اپنے ہی جو حکومت ان کے پاس چل رہی ہے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو وہ اپنے ہی ایک شخص سے ملنا چاہتے ہیں جو قید میں ہے لیکن وہاں نہیں مل سکے کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا بھی تھا کہ مطلب وہاں لوگ ملنے گئے ہیں تو انہیں کہا گیا ہے کہ آپ بے شک ہمیں اگر جاب سے ہٹانا چاہتے ہیں یا آپیں جاب سے ہٹاتے ہیں تو ہمیں ہٹا دیں لیکن ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم آپ کو شہباز گل سے نہیں ملنے دیں گے اسی حوالے سے دوسرا اعتراض یعنی کہ میں اعتراض کے بعد میں آتا ہوں ایک اور بات آپ کو کنفرم کرتا ہوں کہ ایک رشتہ دار ہے شہباز گل کے وہ جا کے ان کی ملاقات ہوئی شہباز گل سے اور انہوں نے جب اس کو دیکھا تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کی حالت بہت پتلی ہے اس کو بہت تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کو بہت مارا جا رہا ہے اسی حوالے سے عمران خان کی بھی ایک بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ سٹیٹمنٹ بہت چھوٹی نہیں تھی یہ ایک ریسپانسیبل شخص ہے ایک پوری جو سیاسی پارٹی ہے اس کا چیئرمین ہے جو اس ٹائم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے یہ اس کا چیئرمین یہ بات کر رہا ہے کہ مجھ تک یہ انفارمیشن پہنچی ہے کہ شہباز گل کے کپڑے اتار کر اس کو ننگا کر کر مارا جا رہا ہے یعنی کہ یہ تشدد کا کیا طریقہ کار ہے آپ لوگوں نے کہا اچھا اس کے بعد یہ باتیں پتا چلی ہیں کہ بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ جنرل فیض امید سے کتنی بار ملے ہو جنرل فیض امید سے کب کب ملے ہو اور ایک اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے اور سوری شہباز گل صاحب سے کہ عمران خان صاحب کھاتے کیا ہیں اور عمران خان صاحب اسی انٹرویو میں فریحہ کے انٹرویو میں بھی انہیں یہ بات کی ہے اور اس سے پہلے بھی وہ کر چکے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو چلانی ہے اور میں کس تناظر میں یہ بات کی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب اس بات کا بھی ذکر کر چکے ہیں بار بار اپنی تقاریر میں اپنے پروگرامز میں اپنے ایونٹس میں کہ یہ ایک ایسا کھانے میں زہر دیتے ہیں جس کے بعد بندہ ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے اور پچھلے دنوں آپ خود دیکھیں کہ چار گواہان اور ایک تفتیشی کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہوئی ہے یعنی کہ ایک ہی کیس سے جڑے ہوئے یعنی کہ ایک خاندان کے کیس سے جڑے ہوئے پانچ لوگ دو سے تین ماہ کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کسی نے کسی قسم کی کوئی تفتیخ نہیں کی تو خان صاحب کے بارے میں یہ جو اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ یہ ان کے کھانے کا پوچھ رہے ہیں اب واللہ والم کے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے پیچھے کون ہے اور ایسے کون سے مہرکات ہیں کیا ملک دشمن اناثر تو نہیں ہے اس کے پیچھے کیا راہ کی ایجنسی تو نہیں ہے یا مساد کی ایجنسی تو نہیں ہے جو کبھی بھی پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھ سکتی جو کبھی بھی پاکستان کو اوپر جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو وہ جو انہوں نے اپنے آلائکار بٹھا دی ہیں جو انہوں نے یہ شعباز شریف یہ جو چیری بلاسم ہے کیونکہ یہ تو دیفنیٹ سی بات ہے کہ یہ جب ہمارا ملک ایک اچھی بھلی گروتھ کر رہا تھا یعنی کہ سکس جی ڈی پی ہو گیا تھا مسلسل ٹوئیئر سے اور ہمارے ملک کی ہر ایک انڈسٹری اپنے یعنی کہ اس دور میں بلند ترین سطح پر تھی تو ہمارے ملک کو اس دور میں رجیم چینج آپریشن کر کے ایک چلتی ایک اچھے طریقے سے چلتی ہوئی حکومت کو گرا کر یہ چند بونے آکے بٹھا دی یہ تری سٹوجز ہیں جن کو آپ خود جانتے ہیں جو خود امریکہ اسرائیل اور ہندوستان کے پٹھو ہیں جو ان کے یعنی کہ ٹکنوں پہ پلتے ہیں یہ ایسے لوگ ہمارے پہ مسلط کر دئیے گئے اور اس کے بعد یہ اس طریقے کے مسائل شروع ہو گئے خبریں کچھ اور بھی ہیں میں آپ کو ایک اور بار بتاتا ہوں کہ ایک سائرہ بانو ہے رکنے قومی اسمبلی ہے انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے وہ سوال یہ اٹھایا ہے کہ جو ڈرائیور کی بیوی کو یعنی کہ بطور زمانت رکھا گیا تھا جس کی دس ماہ کی بیٹی بھی تھی اور کچھ ایسے لوگ یعنی کہ اس کو قید کر دیا تھا وہ بطور زمانت ڈرائیور کی بیوی کو قید کر لیا گیا تھا اس کے بعد میں جا کے ان کو عدالت سے ریلیف ملا ہے لیکن ایک اور بھی زمانتی تھا جس کو آپ نے عالی منصب پہ بٹھایا ہوئے ان کا اشارہ یہ وزیر آزم یہ جو شعباز وزیر آزم ہے جو کرائیم منیسٹر ہے بسیکلی ایمپورٹڈ حکومت کا اس کی طرف تھا اس کے بعد وہ کچھ کہتی ہیں بلکہ ایک اور چیز کا میں آپ کو بتاتا ہوں خبریں چل رہی تھی کچھ ٹائم سے کہ بھارتی تیارہ یہ جو کچھ ٹائم ہوئے جب سے ایمپورٹڈ حکومت آئی ہے اس ٹائم سے اب تک یہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پانچھوہ بھارتی تیارہ کراچی ائرپورٹ پہ لینڈ کرتا ہے اور وہاں سے پہلے بھی یعنی کہ ایمرجنسی لینڈنگ کا بتایا جاتا ہے لیکن کل جو لینڈنگ ہوئی ہے اس میں بارہ لوگ اس میں سوار ہوئے اور اس کے بعد گئے ہیں تو کیا حکومت وقت یہ جو اس ٹائم ایمپورٹڈ لوگوں کی جو رجیم چینج کرنے کے بعد وجود میں آئی ہے کیا وہ یہ بتانا پسند کریں گے کہ وہ بارہ لوگ کون ہے اگر یہ ایمرجنسی لینڈنگ دی تو یہاں سے ان لوگوں کو اجازت کیوں دی گئی کہ وہ یہاں سے جائیں اور یہ جو بھارتی تیارہ ہے وہ جب بھی انہوں نے ایمرجنسی لینڈنگ کی اس کے بعد جب ان کا ڈیسٹینیشن ہوئی ہے وہ یو اے ہی ہوتی ہے میرے خیال میں یہ میں اپنا جسٹ ایک انیلیسس پیش کر رہا ہوں یا اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں میں یقین سے نہیں کر رہا تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جو ان مافیاز کے باس جو دولت ہے جس طرح سے پاکستان کو یہ لوٹ رہے ہیں ٹیکسز کے بے تہاشا ٹیکسز لگا کے اور یہ جس طرح سے مافیاز یہ پچھلے پینتیس سالوں سے لوٹتے رہے ہیں تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ملک کا ایک بڑا زخیرہ ایک بڑی اماؤنٹ ڈالرز کی صورت میں یہ اس میں لے کے جا رہے ہوں یا یہ اس کو ٹراسفر کر رہے ہوں کیا ہمارے ملک کو مزید ہی اندھیروں میں تو نہیں پھیک رہے اس طرح سے تو ایک یہ چیز تھی اس کے علاوہ ایک خبر یہ ہے کہ ممنوع فنڈنگ کا اور دوسرا جو توشہ خان کے حوالے سے یہ اس طریقے سے عمران خان کو پھاسنے کی ان کو پھسانے کی کوشش کریں گے لیکن خان صاحب نے کہا ہے بلکل کوئی ایشو نہیں ہے یہ جو کیسز ہیں یہ جسٹ ایک گپ ہے یہ زبردستی بنائے گئے ہیں ان کے جو فیصلاجات کیے گئے ہیں یہ ڈکٹیشن پر لکھوائے گئے ہیں اور جب بھی کبھی بھی کوئی ایسا غلط کام ہوتا ہے تو وہ زیادہ دیر نہیں چاہ سکتا اس وقت کا تو ہمیں بھی یقین ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ سب سے بیسٹ پلینر ہے وہ جو پلین بناتی ہے وہ بسیکلی صحیح پلین ہوتا ہے یہ جو عام لوگ کسی کو گرانے کے لیے کسی کی تظلیل کرنے کے لیے یا کسی کو ذلت دینے کے لیے جو پلین بناتے ہیں بسیکلی اس ذلت میں یا اس میں یہ خود رسوہ ہوتے ہیں تو خان صاحب نے کہا جی بلکل جس طرح ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے جس چھڑی سے ہمیں حقا جا رہا ہے بلکل اسی چھڑی سے باقی بھی جتنی بھی جمعتیں ہیں یہ پیپلز پارٹی ہے مسلم لیگ نور یا جتنی بھی جمعتیں ہیں ان کے دیکھیں جی ان کی فنڈنگ کو بھی دیکھا جائے اور توشہ خان کی ان کا سارا ریکارڈ نکالا جائے اور یہ بات خان صاحب پہلے بھی ہر جگہ کر چکے ہیں تو ایک ظاہری بات ہے ایک بندہ جس پہ الزام ہے اور اگر وہ اس طرح کا آپ سے وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ بلکل مجھے بھی وہی سزادہ دیں جو قانون کے مطابق ہے لیکن صرف مجھے نہ دیں باقی بھی جتنے لوگ ہیں ان سب کو دیں تاکہ پتا چل سکے کہ قوم کا اصل غدار اصل دشمن کون ہے جو آج تک لوٹتے رہے ہیں وہ یا ہم لوگ جو پیسہ باہر سے بھی لے کے آتے تھے تو اپنے ملک پہ لگایا ہے ایک ایسا ادارہ بنایا ہے شکرت خانم کے نام کا جہاں بہت سے غوربہ کا مہنگے سے مہنگا علاج ہو رہا ہے جو بڑے ملکوں میں بھی میسر نہیں ہے ایسا علاج یعنی کہ غریب لوگوں کے لیے بلکل سستا ہے اس کے علاوہ نمل یونیورسٹری بھی ہے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں حکومت نے پھر ایک فیصلہ کر لی ہے کہ ادوائیات کی قیمت کو بڑھا رہے ہیں اور یہ جو قیمت کو بڑھایا جائے گا جان بچانے والی دوائیوں کو تقریباً یہ چالیس فیصد تک کا اضافہ ہے بہت بڑا اضافہ ہے ہوش ربا اضافہ ہے یہ عام اضافہ نہیں ہے یہ مزید غریب کو مارنے کے مترادف ہے دوائی نہیں لے گا وہ اپنے آپ کو مارے گا ایک اور چیز آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب نے کاروائیوں کا کام سٹارٹ کر دی ہے پہلی کاروائی ہوئی ہے وہ جو عابد جٹ کے نام کا ایک ایس آئی تھا ساب انسپیکٹر تھا جس نے پچیس مائی کے اس ایونٹ کے دوران جب لوگ جا رہے تھے اپنے لیڈر کی کال پر اسلام آباد تو پسٹول تانا تھا ایک خاتون پہ ایک لیڈی پہ پسٹول تانا تھا جس کو وکیل بھی رک رہے تھے کچھ اند اور لوگ بھی اس کو رکنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ پسٹول تانا ہی بسیکلی ایک جرم ہے تو اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا وہ چیزیں فائنلائز ہوئیں اور اس کو ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا یہ خبر تھی ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے کہ اب شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بیان آیا ہے اور اس بیان میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے اس کی واپسی کے لیے یہ راہ ہموار کر رہے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف اپنی کمر کسٹ رکی ہے وہ بلکل اس کو تف ٹائم دے گی صرف تف ٹائم نہیں دے گی اس کو قانونی طریقے سے اس کو جو اس کی زلط اور رسوائی اس کا حق ہے اس طریقے سے وہ اس کو انشاءاللہ تالہ زلط اور رسوائی ہی پہنچائیں گے کیونکہ وہ شخص چونتیس ماہ سے اس ملک سے فرار ہو کے گیا دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ گیا بھی ڈیل کے تھو ہی ہے ڈیل جس نے بھی کی وہ بہت جلد کلیر ہو جائے گا وہ جلد چیزیں سامنے آ جائیں گی یہ ڈیل کے تھو گیا اور اب یہ چاہ بھی ایسے ہی رہا ہے کہ یہ ڈیل کے تھو آئے اور کوئی اس کو آگے بولنے والا نہ ہو کوئی اس پہ تنقید کرنے والا ہو اور اگر میڈیا اس ٹائم اگر آزاد ہوا اور اس نے حق یہ دیا لوگوں کو بولنے کا تو یقینی طور پہ یقینی طور پہ اس پہ بہتہاشا تنقید ہوگی اور چونتیس ماہ یعنی کہ دو سال دس ماہ تقریباً تین سال کے بعد ایک بندہ آ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا لیڈر ہوں میں شیئر ہوں اور آپ مجھے فالو کریں میں نے ملک بچانا ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا اس نے کچھ بھی نہیں کرنا وہ فیک ریپورٹس پہلے بھی آتی رہی ہیں جس کو پاکستان کے ڈاکٹرز نے رد کیا تھا کہ یہ بالکل جھوٹی ہے کیا لوگ ان سے سوال نہیں پوچھیں گے جب وہ آئیں گے تو آپ کا کون سا علاج چلتا رہا ہے آپ نے کس چیز کا علاج کر آیا ہے وہ ریپورٹس یا وہ آپ ہم سے تمام چیزیں شیئر کریں وہ تمام مواد آپ دیں تاکہ آپ کو ہم بقاعدہ طور پر آپ کا انیلیسز کر سکیں تو نواز شریف صاحب کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ان کو لندن میں دیکھا گیا کہ یہ گھومتے پھرتے رہے کبھی یہ گولف کے میچز دیکھ رہے ہیں کبھی یہ بیس بال کے میچز دیکھ رہے ہیں کبھی یہ کرکٹ کے میچز دیکھ رہے ہیں اور کبھی یہ فوٹبال کے میچز دیکھ رہے ہیں اور صرف ایک جگہ پہ نہیں ایک سٹیٹ میں رکے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ ڈیفرنٹ لوکیشنز کا ڈیفرنٹ اوقات میں یہ چکر لگا رہے ہیں تو بہرحال اب عوام بیدار ہو چکی ہے ان کی باتوں میں آنے والی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی ان کے مقدر میں ظلط اور رسوائی جو ان لوگوں نے ایک عام عوام کے ساتھ کیا ہے عام عوام کو جو مشکلات میں دیا ہے جو عام عوام کی انہوں نے گب بنا دیا ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر ایک ڈالر بھی پیٹرول میں فی بیرل میں کمی ہوتی ہے تو ہم اس کا جو ڈائریکٹلی ریلیف ہے وہ عوام کو دیں گے اور اب جہاں پینتیس سے چالیس ڈالر فی بیرل کم ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھایا جا رہا ہے تو یقیناً یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ عوام کے ریلیف کے لیے نہیں آئے تھے یہ اپنے ریلیف کے لیے آئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو این اور اٹو دیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو نیب سے آزاد کی اور مجھے اللہ کی ذات پہ پورا پورا بھروسہ ہے پورا یقین ہے یہ میں اپنے الفاظ ہیں میرے کہ اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے انشاءاللہ ان کو ایسی زلط اور رسوائی ملے گی کہ بہت جلد آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ عبرت کا نشان بنیں گے صرف اور صرف میرے مالک کی جو لٹھی ہے وہ بے آواز ہے وہ کڈھیل تو دیتی ہے جرم کرنے والے کو لیکن مکمل طور پر چھوڑتی نہیں ہے ان لوگوں نے ہمارے ملک کا ہمارے ملک کے لوگوں کا مزاق بنا دیا پچھلے دنوں ہونے والا یہ جو چودہ اگست کو ایونٹ کیا ہے اس میں بہت سارے علماء کرام بھی موجود تھے اور ساتھ میں جو مجرہ اور جو ڈانس ہوتا رہا ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاکستان کی ثقافت میں شامل ہے بہت حال اچھی امید اور اچھے یقین کے ساتھ کہ بہت جلد ان کی حکومت کا تختہ اُلٹ دیا جائے گا اور بہت جلد ایک عمران خان یعنی کہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے جو ریاست مدینہ کی ریاست جیسے فلاحی اور رفاہی اقدامات کرتا ہے انشاءاللہ جلد اس کی حکومت آئے گی بہت شکریہ جزاکم اللہ خدا حافظ